ویورز امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے ویورز ابھی میں دبائی برٹر فلائی گارڈن سے دبائی مال کی طرف جا رہا ہوں موسم بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو دیر ٹائم میں دبائی کا دبائی روڈ ٹرپ کرواتا ہوں تو سارا رستہ آپ بھی دیکھتے جائیں ساتھ دبائی کو بھی انجوائی کریں یہ سارا سامنے جو آپ کو ویو نظر آ رہا ہے یہ دبائی ڈاؤن ٹاؤن کا ویو ہے یہ ویو ایک بار پہلے بھی میں ایک اپیسوڈ میں آپ کو دکھا چکا ہوں جس دن میں شارجہ سے دبائی ڈاؤن ٹاؤن کی طرف میں ہوتل کی طرف جا رہا تھا لیکن اس وقت رات کے ایک بجے ہوئے تھے اور آج دیر ٹائم میں بھی یہ ویو چیک کریں اور ابھی ہم کیونکہ دبائی مال کی طرف جا رہے ہیں تو دبائی مال بھی دبائی ڈاؤن ٹاؤن کے اندر ہی آتا ہے تو ایسا ایسا ہم دبائی ڈاؤن ٹاؤن تقریبا سارا کور کریں گے اور آپ بھی اس کا ویو چیک کریں کہ دیر ٹائم میں دبائی ڈاؤن ٹاؤن کیسا دکھائی دیتا ہے مجھے بھی یہ ایکسپریئنس کافی اچھا لگا ہے نو ڈاؤٹ کہ نائٹ ٹائم میں اس کا ویو بہت زبردست نظارہ پیش کرتا ہے کیونکہ برج خلیفہ اور اس کی سراؤنڈنگ کی ساری بلڈنگز ہم کی لائٹ اون ہوتی ہیں اور دور سے ہی اس کا ویو بہت زبردست نظر آتا ہے لیکن جب بھی آپ دیر ٹائم میں دبائی میں کہیں بھی نکلیں گے ڈرائیو کرتے ہوئے اور اسپیشلی داؤن ٹاؤن میں سے گزریں گے تو بھی آپ کو بہت اچھی وائپز آئیں گی اور بہت خوبصور نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دبائی مال جو ہے دبائی کا یا یوئی کا سب سے بڑا جو ہے وہ مال ہے دبائی مال میں آپ کو جو میجر ٹریکشنز ملیں گی ایک تو اس کے ساتھ ہی برج خلیفہ ٹیچ ہے اور اس کے علاوہ انڈر وارٹر زو ہے وہاں پہ اور ایک لارجسٹ اکویریم ہے وہاں پہ اس کے علاوہ دبائی آئس رنگ بھی ہے لیکن ابھی دبائی مال اس لئے جا رہے ہیں لنچ کا پلان ہے اور وہاں پہ ایک فیمس ریسٹورنٹ ہے ان کے ریویوز دیکھتے ہوئے میں نے اس کو لوکیٹ کیا ہے دبائی مال میں جن اٹریکشنز کا ذکر میں نے آپ کو کیا ہے وہ بھی ساری لیٹرون آپ کو وزٹ کرواؤں گا لیکن آج کے پلان میں وہ نہیں ہے ڈے ٹائم میں بھی دبائی کا سارا ویو جو ہے مجھے بہت زبردست لگا امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اور جو لوگ بھی دبائی کو فرس ٹائم وزٹ کرنے والے ہیں ان کے لئے میں ایک اور انفرمیشن پروائیڈ کر دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ پاکستانی اور انڈین کمیونٹی بہت زیادہ ہے اور ان کے علاوہ ورڈ وائیڈ ایکسپیٹس بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں تو یہاں پہ آپ کو کھانے کا کوئی ایشو بلکل نہیں ہوگا آپ کو ہر طرح کا جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں انڈین پاکستانی یا کسی بھی اور کنٹری سے ریلیٹڈ ہر طرح کا ہوتل ریسٹران یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور دبائی کیونکہ پوری دنیا میں ٹورسٹ ہب بن چکا ہے تو اگر آپ ان کی کسی بھی ٹورسٹ اٹریکشن کو ویکنڈ پہ وزٹ کریں گے تو وہاں پہ رش آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا لیکن کیونکہ انہوں نے سب کچھ بہت آرگنائز پیٹرن سے کیا ہوا ہے تو اس وائے سے رش بھی جو ہے نا وہ آپ انجوائی کریں گے اس سے آپ کو کوئی ڈسٹربنس ہے سچ نہیں ہوگی دبائی مال ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی پارکنگ کے طرف جا رہے ہیں ابھی جو میں نے رش والی بات کی تھی وہ اس لیے کیونکہ کچھ لوگ رش کو درہ وائیڈ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بیٹر ہے کہ اپنے وزٹ کے جو پلان ہے وہ ورکنگ ڈیز میں رکھیں ایسا نہیں کہ ورکنگ ڈیز میں رش نہیں ہوگا لیکن وہ تقریباً 30-40% ریڈیوس ہو جائے گا اور آپ ہر لوکیشن کو زیادہ بیٹر طور پر انجوائی کر سکیں گے دبائی مال سپیشلی میں کس ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے کے لیے آیا ہوں یہ میں آپ کو نیکس اپیسوڈ میں دکھاؤں گا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دبائی مال کی باقی ساری اٹریکشنز کو تھارلی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا ابھی کے لیے دبائی آئس رنگ کا نظارہ کریں بہت زبردست بنا ہوا ہے اور جب بھی آپ یہاں پہ وزٹ کریں گے ہر وقت یہاں پہ ایسے راشی نظر آئے گا یہ آئس رنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اولمپک سائز کا آئس رنگ ہے اس کی ٹکٹ پرائس 110 سے لے کے 120 دھرم تک ہے اور جن لوگوں کو آئس سکیٹنگ کا شوق ہے وہ نہ صرف یہاں پہ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں بلکہ یہاں پہ ٹرینرز بھی ہیں جو آئس سکیٹنگ سکھاتے بھی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اوکے ٹیک کیئر